او پھر سمسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ دھونے لائے او پھر سمسکرائے مورننگ ویتفرہ ویلکم بیک ای ٹی وی مورننگ آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ابھی موجود ہیں پروفیسر امین صاحب ہم نے آپ کے ساتھ بہت ساری ٹیپس والیڈی شیئر کی ہیں یہ اس کے بارے میں سب سے پہلے سے بتائی سیزن آج کل چل رہا ہے جی بلکل سیزن چل رہا ہے لیکن اس میں مالٹا تو موجود ہے اور یہ بھی گریٹ فوڈ بھی موجود ہے لیکن کنو نہیں ہے جس کا میں نے ابھی بریک میں آپ سے ذکر بھی کیا کہ کانسی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور خوشکی ہے ڈرائنیس ہے تو اس کے لیے ویٹامن سی کا یہ بھی سورس ہے لیکن اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کنو اگر میٹھا مل جائے دو کنو کھائیں اور انجوائے کریں اور ہلڈی لائف کو بلکل سیزن آج کل کے جو موسم اللہ تعالی نے دیا اس میں سیزنل جو نعمتیں ہیں ان سے ضرور استفادہ کریں اور بھاران رحمت ہو جائے تو پھر وہ کنو کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا بلکل سیزن سو یہ ہم کیا بنا رہے ہیں جی اس میں سب سے کیونکہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ سیزنل جو ہماری چیزیں ہیں اور ابھی کیونکہ کھانسی کا دور دورہ ہے اور ڈرائنیس ہے اور ایڈیٹیشن ہے اور ایسی چیز جس کو ملٹھی عام استعمال میں ہو رہی ہے اس کا آپ کیوا بھی بنا سکتے ہیں ایسے بھی اس کو کٹ کے تھوڑا سا موں میں رکھیں گے تو آپ کی جو گلے کی خراش ہے اس کو بھی فائدہ دے گی انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے انٹی انفلامیٹری بھی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مقصد ایمینوٹی کو بھی جو ہنا آپ کی بوسٹ کرتی ہے تو اس سے آپ کی بیماریوں کے خلاف جب جہاد ہوگا تو بیماریاں کافی کیونکہ یہ جتنی بھی سیزنل ہوتی ہیں یہ ڈیو ٹی ایمینوٹی لوس ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی سو ملٹھی کتنی کتنی کونٹیٹی ہونی چاہیے دیکھیں یہ جس طرح میں نے یہ ایک پیس ہے نا جس طرح ایک لیکن اس کو پھر اس طرح نہیں اس کو آپ کوٹیں گے پہلے پہلے پانی کو بوائل کریں گے جب پانی اوبلنا شروع ہو جائے تو اس طرح کا ایک پیس آپ کوٹ کے اس میں ڈالیں گے اور ایک دو جب جو شا جائیں تو اس کو بند کر دیں اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دارچینی ہے دارچینی کا ایک پیس ایڈ کر لیں اور ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ سر میں درد ہوتا ہے امنیوٹی ہوتی ویک ہو جاتی ہے بندے کی تو یہ جو ہے نا بادیاں خطائی اور اس سے ٹیسٹ بھی ذرا اس کا ڈویلپ ہو جاتا ہے خوشبو ہو جاتی ہے اور جس طرح ہم کشمیری چاہے بنا رہے ہوتے ہیں ایک لی اس کی ریسیپی تو یہ ہی ہے ٹھیک ہے اس کو اگر ہم اچھی طرح پکائیں اور اس کا ایکسٹیکٹ نکل آئے تو پھر اس کو جب پکایا جاتا ہے اس ہی میں خود کلر آتا ہے تو وہ جو کشمیری پتی ڈالتے ہیں نہیں نہیں پتی نہیں ہوتی اگر اصل میں دارچینی اور یہ بادیاں خطائی دو چیزوں کا مین انگریڈینس ہوتے ہیں اس کی جو نیچرلی کشمیری چاہے ہیں اور یہ جب اس کو ہم اچھی طرح پکاتے ہیں تو اس کے بعد جب یہ ہم یوز کرتے ہیں اس کا جو ایکسٹیکٹ ہم نکال لیتے ہیں دودھ میں ایڈ کر لیں تو اس میں پھر آپ کو وہ نیچرل چیز ملے گی آج کل تو مارکیٹ میں تو اسینس اور وہ چیزیں آتی ہیں نا وہ تو کشمیری پتی سے جائے نہیں مل اور یہ آپ دیکھ رہی ہیں نا یہ ایکیلی یہ بنفشا ہے لیکن جو اس موسم میں سب سے اچھی چیز استعمال ہونے والی ہے وہ ہے گل بنفشا اس کے پھول ہوتے ہیں مارکیٹ میں ابھی اویلیبل نہیں تھے کیونکہ تھوڑے سے ایکسپینسیو بھی ہیں اور میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس سیزن میں ملٹھی اپنی جگہ پر اس کے فائدے ہیں ہر چیز اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہر چیز کی اپنی ویلیوز ہیں لیکن گل بنفشا اس موسم میں اگر اگر آپ نے اس کو جو شاندہ بنایا اس میں ملٹھی بھی آئیڈ کی دارچینی بھی اور یہ بادیاں خطائی اگر آپ نے ایک پھول تو پھول بنفشا کے بھی آئیڈ کر لی ہیں تو وہ آپ کی جو مقصد سائنسیس کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے تھراؤڈ کے لیے بہت اچھا ہے این ٹی مقصد ٹوٹل کے لیے اس میں ایک اناب بھی ڈالا کرتا ہے آپ لوگ وہ کیوں نہیں ڈال لیں ہاں جی اناب جو ہے نا وہ ایکچلی ایکسپیکٹورینٹ ہے ایکسپیکٹورینٹ اس کو کہیں گے کہ جو بلغم کو اخراج کرنے کے لیے اگر آپ نے استعمال کرنا ابھی جس طرح پہلے ذکر ہوا ہے جی تو وہ چیزیں اس مقصد کے لیے ہم استعمال ہر چیز کا استعمال جس طرح توسیاہ بہت استعمال ہو رہا ہوتا ہے یعنی جن کو بہت زیادہ بلغم کی ساپ کھانسی ہو رہی ہے اور بلغم جمی ہوئی ہے تو وہ ناب بھی ڈالیں بلکل ڈالیں بلکل ڈال سکتے ہیں اناب ریڈ کلر کا بیر کی طرح کا جی بلکل وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کا بہت مقصد جو شاندہ بنا کے آپ پیئے ہیں اس موسم میں اور ڈیلی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے دن میں دو بار پریونٹر ٹریٹمنٹ کے طور پہ بھی آپ لے سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ کو یہ پرابلم ہو جائے آپ کو کھانسی ہو فلو ہو تب ہی آپ اس کو استعمال کریں اچھا تحریم ان چیزوں میں کیا کیا ہمیں چیزیں مل رہی ہیں یہ جو ہم یہ سرمن ہے بادیان خطائی ہے ملٹھی ہے بنفشاہ ہے اچھا جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ان چیزوں میں بیسکل ہوتے ہیں نیوٹرسوٹیکلز اور فائٹو کیمیکلز جو کہ نیچرلی بیماریوں کو جو ہے نا فائٹ کرنے کی پاور رکھتے ہیں اور پریونٹیو ٹریٹمنٹ کے طور پہ زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں جیسے موسم سٹارٹ ہوا ہے اور سیزنل فلو کا دور دورہ ہوتا ہے اور ہر کوئی بیمار ہوتا ہے اگر موسم کے شروع میں ہی ان کے کیفے بنا کے لینا ہم سٹارٹ کر دیں تو اب اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی کے اندر جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ رہتے ہیں کچھ عرصہ یہ نہیں ہے کہ وہ کلینز آؤٹ ہوتے چلے جائیں گے وہ کچھ عرصہ آپ کی باڈی کے اندر رہتے ہیں سو اگر آپ نے اپنی باڈی کے اندر ان فائٹو کیمیکلز کو رکھنا ہے سٹور کر کے رکھنا ہے تاکہ اس پورے سیزن میں آپ ان طرح یہ جو طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں ان سے بچ سکیں اچھا ایک آملہ جی آملہ بالوں کے لیے بھی بیسے تو بال گرنے کا بھی میں نے پوچھنا تھا کہ بالوں کے گرنے کا آج کل بہت زیادہ ایشو چلے لیکن آملہ جس کے کھانے کا بہت زیادہ نکل گیا ہے نہ آچار میں شامل ہے نہ اس کے مربع شامل ہے کچھ چیزیں مربع میں تو بہت سال لوگوں کے جو کہ شکر کا مسئلہ ہے تو اتنا میتھا وہ نہیں کہتے لیکن اس کو آپ مقصد مربع آپ لیں اس کو دھوکے آپ کھا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ نے ایک چیز کا نام سنا ہوگا جس کو ہم تریپلا کہتے ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے آئر ویدک میں بہت یوز ہو رہا ہے جو کہ ہارمونز کو منیج کرنے کے لیے اور آپ کی انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے انٹی ایون کے کینسر بھی ہے وہ اچھا بھی ہے جس کا مین انگریڈینس جو ہے نا وہ آملہ ہوتا ہے بھیڑا اور حریر تو آملہ بہت ساری ریسیپیز میں یوز ہوتا ہے اب پرانے دور میں تو آپ کو پتہ ہے اچار بھی بنتا تھا اور وہ ہم کھاتے بھی تھے لیکن اب شاید مارکیٹ میں اویلیبل تو ہوگا آج کے بچے یا ہم لوگ اس طرح اپنی ڈائیٹ کا حصہ نہیں بناتے دیکھیں آملہ تو آملہ ہے وہ کسی بھی فارم میں آپ کھائیں اور ویٹامن سی کا مین سورس ہے تو آج بھی استعمال جو آپ نے ابھی اپنی پچھلے سیشن میں فرمایا نا کہ آملے کا کھایا اور سینلے کا کھا ہے جو بعد میں پتا چلتا ہے تو اگر جو پرانے لوگ تھے اگر وہ کانٹینیو کھاتے تھے اور مقصد بڑی عمر میں بھی جا کے ان کی اجازداشت بھی ٹھیک ہوتی بلکل صحیح تو آملہ آج بھی اگر ہم شروع کر دیں تو اس کی ایفکیسی وہی ہے اس کے ریزلٹس وہی ہیں کیاچھا پروفیسر صاحب ہارمون کا پرابلم جو ہے جن خواتین کو ہو تو وہ کیا کریں دیکھیں ہارمون کو مینج کرنا اور میٹابولک سسٹم کو مینج کرنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے لیکن آئر ویدک اور یونانی سسٹم میں انتہائی حسان ہے یہی جو تین چیزیں میں نے بولی ہیں آملہ بھیڑا اور حریر آپ اس پر سرچ کر لیں پوری دنیا اس پر مقصد اتفاق کرتی ہے جتنے بھی آر ویدک لیکن یہ دھر میں بنایا جا سکتا ہے یا بلکل بنایا جا سکتا ہے اس میں آملہ آپ لینے خوش مارکیٹ سے مل جاتا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ اکثر مجھے شکایت رہتی ہے پنسار والوں سے کہ چیزیں جو ہنا آور ڈیٹ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ حربز ہیں تو لہٰذا ان کے جو ہنا ایکسپیری نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ہمارے فارماکوپیا میں بے قیدہ ہر چیز کی ایکسپیری ہے تو یہ میری ان سے ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے بانی کیا کریں تو ہم خود ہی کرا لیں آملہ لے لیں آملہ لے کے اس کو سائے میں خوش کرنا ہے دھوپ میں نہیں کرنا اور اسی طرح بھیڑا ہے وہ بھی یہاں پہ فریش بھی مل جاتا ہے اور ہریڈ ہے بڑے والی جو ہوتی ہے چھوٹی ینگ ہریڈ اس کو کہتے ہیں ایک بڑے والی ہریڈ لینی ہے تو اس کو بھی آپ نے کسی چیز سے توڑ کے اس کا جو اندر بی جائے بیدام ہے وہ نکال لینا ہے گھٹلی اس کی اور جو اس کا چھلکا ہوتا ہے اس کا ہم وزن چھلکا ہو دونوں کا اور اسی طرح آملے کا بھی ہم چھلکا ہو جب وہ ہم وزن ہوں گی ان کو گرینڈ کر لیں گرینڈ کرنے سے زیادہ بتلے اگر آپ کوٹے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں بھی دو آپ کو جو ہے نا ریزلٹ ملیں گے اگر آپ نے اس کو دردر کیا ہوا ہے زیادہ باریک نہیں پیسا ہوا تو وہ جو ابھی آپ نے کانسٹیپیشن کی بات کی ہے تو وہ اس کے لیے افیکٹیو ہے اگر آپ نے زیادہ باریک کر دیا ہے تو وہ کانسٹیپیشن میں بھی ہو جائے مقصد چیزیں وہ ہی ہیں لیکن ان کے استعمال میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اور وہ جو چیزیں ہیں ان کو ڈائریکٹ آپ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ اس میں اگر اگر المنٹ آئل وغیرہ یوز کریں آپ دیسی گھیو گرہ کا ساتھ استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تاکہ اسی ڈائنس نہ ہو بلکو صحیح تینکیو ویری مرش تشریف رکھیے گا اچھا ایڈ کرنا چاہیں گی کوئی چیز حریم کے آج کل کے سیزن میں یہ میتھی دانا میتھی دانا یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے پی سی او ایس فی میلز کے اندر آج کل بہت کامن ہے اور تھائرائیڈ کے ایشیوز جتنے بھی ہائیو تھائرائیڈیزم ہیں خاص طور پر اس میں میتھی دانا بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اس میں ایسے پولی فینولز ہوتے ہیں جو کہ ہارمون کے لیول پہ جا کے فی میلز کے جتنے بھی ہارمونز ہوتے ہیں ان کے لیول پہ جا کے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو یہاں سے وہ پھر میں دوبارہ سے میں نے اسے تلس امانگواہ کے رکھا ہے لیکن وہ وہیں پہ پڑی رہ جاتی ہیں مجھے چار چیزیں جنہیں سیڈ تھیرپی بھی کہتے ہیں کہ آپ ثابت اجوائن، ثابت میتھرے، ثابت کلونجی اور ثابت اس بھگول ان کو ہم وزن برابر لے کے رکھ لیں اور ایک چھٹکی جہاں صبح اور ایک چھٹکی رات کو اس کا کہہوہ بھی بنتا ہے بہت اچھا کہہوہ بھی بنتا ہے اور جس سیڈ سائیکلن کے باتے ہیں میرے جیسے سوس لوگ بھی ہوتے ہیں ہر وقت پکانا اور یہ نہیں کرسکتے ہیں وہ پاورڈے بنا کے رکھ لیتے ہیں اچھا یہ ایک بہت بڑی ایک لیکن سیڈ کا مطلب ہی ہے نا کہ جب آپ اس کو بھول لیتے ہیں تو وہ کانسٹیپیشن آپ کی اور بہت ساری انٹرنل اس طرح کی معاملات کو بھی نہیں کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور سیڈ سائیکلن میں ڈیفرنٹ سیڈ ہوتے ہیں فرا اس میں ہم پمکن سیڈ یوز کرتے ہیں فلاک سیڈ یوز کرتے ہیں سن فلاور سیڈ یوز کرتے ہیں اور سیسے میں سیڈ یوز کرتے ہیں اس کو ہم سیڈ سائیکلی کہتے ہیں دو فیسز ہوتے ہیں فیمیل اوویرین سائیکل کے اندر ایک کو فلوکلر فیس کہتے ہیں مطلب پیریڈ ہونے سے پہلے والا جو فیس ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے پمکن سیڈ ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون فلاک سیڈ لینے ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ جو فیس ہوتا ہے اس میں پھر ہم نے ون ٹی سپون سیڈ جس کو ہم تل بھی کہتے ہیں سفید تل ہو جائیں یا براون تل ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہو سکتے ہیں اور ساتھ میں سن فلاور سیڈ جو سورج موکی کے سیڈ ہوتے ہیں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک سیڈ سائیکلنگ کا طریقہ ہے نیشنل طریقہ ہے جس سے فیمیل کے جتنے پرابلم دوتے ہیں پی سی او ایس سے ریلیٹڈ اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے آج بنا کیا رہی ہے تلر چونکہ آج پروگرام ایسا تھا سیزنل ڈلائنٹ اس میں میں قیمہ علی ہے میں نے قیمہ کے اندر میں ڈال لی ہوں یہ سبزیاں مطر ہیں پھول گو بھی اور براکولی ہیں یہ بہت ان کے فائدے تھے تو اس وجہ سے میں نے اس کو سلیٹ کیا اور اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں ڈلیں گے اور اس کے بعد یہ ایک میں ملٹی گرین پراتھا اس کے لئے چپاتی کے لئے میں یہ بتا رہی ہوں اس میں یہ ہے ہم آٹا اسمال کریں گندوم کا اور اس میں جو آٹا ہے اس میں بیسن ہے اور اس میں ہے اس کا مکی آٹا ان تین آٹوں کو ہم نے اگر ایک ایک اپ لی ہے نا تو اتنا ہی تین کپ ہم نے گندوم کا آٹا لینا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو بنا کر لیتے ہیں جب ہمیں یوز کرنا ہے ہم اس وقت گندوم مکس کرتے ہیں میں اس میں چیزیں ڈال دوں پھر میں آٹے کپتاتی ہوں اس میں ہم نے ایک بیاز لیا تھا اس کو میں نے تھوڑا باری کارٹا تھا اور اس کو بس سوفٹ کرنا ہے اس کو براؤن یا کلر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر اب میں لسن ادرک ڈال دوں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون ہم نے چھوڑا دیا اور اس کو جیسے ہی اس کی ایک منٹ سے بھی کم میں اس کی جب پشبو آتی ہے پھر پکتے میں بلکل ٹک ٹاک ہو جاتی ہاں چیز ہم اس میں دال دیں گے ٹماٹر یہ دو بڑے ٹماٹر یا تین چھوٹے ٹماٹر آپ اس کو میں لے لے ٹھیک ہے ہم نے سپائسیز ہم اس میں اٹ کریں گے ٹھیک ہے جس میں ہل دی سب سے پہلے ٹھیک ہے بہت تھوڑی سی کیونکہ بلکل کت پسوائیو ہے بہت خالی سے ہم ون ٹیسپون سے تھوڑا کم میں اس میں ریچیلی پاوڈر ڈال رہی ہوں کالی پیش تھوڑی سی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے نمک 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 میں بہت تھوڑا ڈرک کے ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس میں دھنیا پاوڈر ہم اور اس میں کیا جائے گا دیرا ٹھیک ہے آپ یہ میرے پاس میں نے کٹا ہوا ہے سابق بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے چاہے تو دونوں ڈالیں ٹھیک ہے ابھی فیلال ہم اس میں یہ چیزیں ڈالیں گے ابھی ٹھیک ہے اس کو ہم مکسوس کریں گے زیادہ سا ہمارا سمیل آجے اور پھر اس میں وزید ہم کیمہ ڈال دیں گے یہ فراہ کیمہ کو میں نے چیم کر لیا تھا کیمہ دھو کے اس کے اپنے ہی پانی میں اس کو ہم نے ڈرائے کر لیا تھا تاکہ ہمارا ٹائم بچ ہے جب ہم کوکنگ کریں ٹھیک ہے اور آپ فراہ اس چیز سے اس طرح چیز بنانے سے آپ ٹیسٹ میں بھی تھوڑا سا فرقاتا ہے بہتر ہوتا ہے کہ برا ہوتا ہے ہاتھ چیز کا اپنا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے اور جہاں تک ویجیٹیبل کا تعلق ہے میں سب کو بائل کر لیا ہلکا سا ٹھیک ہے ایک منٹ بس اوبلتے میں پانی میں ایک منٹ ڈالا پھر اس کو انکال دیا چھانگ دیا ٹھیک ہے تو یہ کیمے کے ساتھ ہی ہو جائے گا جو ٹماتر ہم نے ڈالے کیمے کے ساتھ ہی ہو جائے گا ہم نے اس میں ایڈ کر دیا کیمہ اور اس کو سب ہون لیں گے اور پھر جو ویجیٹیبلز ہم نے بوائل کیوئی ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کا فیلال ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہے ایک آدم میں مرد سابت اس میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہ بناتے ہیں میں کور کر دیتی ہوں اس میں جیسے پیز ہیں مطر چونکہ آج کل تو مطر بھی اتنے مہنگے میں ہیں کیونکہ بیچارے کسانوں نے جب دھیر سارے مطر لگائے تو انہیں پھینکنے پڑے کیونکہ اس وقت اس کا ریٹ کو ہی نہیں تھا اب وہ لگاہ کم رہے ہیں تو اب 300 رپے کلو ہمیں مطر مل لیں لیکن مطر کتنی گردے کے لیے کتنی اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے اور دوسرا گردے کی پیشنٹس جو ہوتے ہیں جب کتنین کا لیول ہی ہوتا ہے اور کرتنین کا لیول جب ہی ہوتا ہے تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بلکل لو پروٹین پر چلے جانا چاہیے جبکہ یہ ایک مال پریکٹس ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کرتنین جب ہی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مسل بریک ڈاؤن ہو رہا ہے گردے کے جتنے مریض ہوتے ہیں ان میں مسل بریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے بہترین ہے کہ ہم ویجیٹیرین سورسے سے نا کچھ نہ کچھ پروٹین لے ایک تو اس میں بہت کمپلیکس ہمائنویسز نہیں ہوتے جس کو باڈی کو بہت میند لگتے ہیں یہ وہ ویجیٹیبل ہے جس میں موڈرےٹ اماؤن میں پروٹین ہے اور گردے کے پیشنٹ اس کو آرام سے کنزیوم کر سکتے ہیں بالکل صحیح میٹ کا آلٹرنیٹ ہے اور مطر کو ہم لفت نہیں کراتے یہ اس موسم میں آتے ہیں مطر میں بھی وہی ساری افادیت رہتی ہے جو تازہ مطروں میں ہیں نہیں یہ سچ نہیں رہتی سو ہمیں تازہ جب سیزن کی چیز کھائیے اور اس کا فائدہ اٹھائیے جو چیز فریز ہوگئے یا جو پروسیس ہوگئے کسی بے حوالے سے تو سمجھ لیجے کہ اس کی افکیسی 50% اور براکلی یہ پہلے پاکستان میں نہیں ہوتی تھی اور بعد میں آئی ہے جنگلوں میں اگائی گئی جنگلوں میں اگائی گئی یہ بہت اچھی ویجٹیبل ہے اگر کسی نے کینسر کو فائٹ کرنا ہے تو براکلی کا کوئی میگہ کیوں کا پیریزن ہے ہی نہیں اور براکلی سپراؤٹس میں ہم نے آپ کے ساتھ دسکس کیا ہے کہ وہ اس میں براکلی بیسٹ آف براکلی آپ کو مل جاتا ہے آپ فوری طور پر اسے کسی بھی چیز میں اس میں پھولی فینولز ہوتے ہیں جو کہ لٹرلی فائٹ کرتے ہیں ہمارے جو بھی باڈی کے اندر توڑ پوڑ چل رہی ہے اس کو فائٹ آف کرتے ہیں وہ باڈی کو بچائی رکھتے ہیں بلکل صحیح سو ہم آپ کے سامنے ریسپی اپنی سٹیم لگائیں تو آپ ایک نظر ریسپی بے ڈالیں گے اور جب واپس آئیں گے تو ہم آپ کو اس کی پریزنٹیشن دکھا دیں گے کہ کس طرح سے آپ ایک بلکل ریفریشنگ سی ریسپی بنا کر اور ٹرائے کر سکتے ہیں ہم نے اس کو اب ڈھگتی ہے اور جتی دیر میں تھوڑا سا ہی اس ٹیم ہوگا ہم آپ کو آٹے کی ریسپی بتا رہے ہیں گندم کھاتا ہے تین کپ ایک کپ ہے مکی کھاتا ٹھیک ریشو یہی رکھنا ہے اور ایک کپ جو کھاتا ٹھیک ہے اور ایک کپ بیسن اب اس میں تھوڑے سے جو جائے اوٹ والا لیا فرا میں نے جو کھاتا کہ مگوالی وہ سب ہمیں اوٹس دیے جاتے ہیں اس میں اب جو ہم نے سیزنگ کرنی ہے اس میں ہے ریڈ چیلی پاورر اپنی مرضی کے مطابق میں ایک چمچ ڈالنے ہوں ٹھیک ہے اور اس میں ادرک کا پاورڈ لسن کا پاورڈ ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس میں کالی مرچے ہیں یہ پراتھا بنے گا کہ یہ ٹوٹ جائے گا نہیں فرا کبھی بھی ٹوٹے گا پراتھا بنے گا پراتھا بنے گا پراتھا بنے گا ماشااللہ اور اس میں زیرا جا رہے ہیں ویری گوڈ تللد جی پراتھا یہ مہنگی لے لے لکھا رہے ہیں جی اٹھے میں نے سوچا جب ہے اچھا اس میں ہم کٹا ہوا ڈالیں گے سوکہ دنیا پیسا ہوا میں نے ڈالی پاودر بھی ہے پہرے پار اور اس میں ایک اور چیز جائے گی سوکی میتھی اب میرا دل چاہ رہا کہ آپ اس کا پراتھا بنا کے دکھائیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ ٹوٹے گا دھڑا دھڑا پرچے نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا اس کا کیا ٹپ ہوگا اس کا یہی ٹپ ہے کہ اس کو بہت اچھی تھا گوننا ہے اور اس کو پہلے ریشت دینا تو ایک دو گھنٹے اور اس کے بعد اس میں اب ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں دہی بھی تھوڑا سا ایٹ کر سکتے ہیں گونتے ہوئے تو پانی سے چھوٹا پڑا لیں اور زیادہ بیل کے تو جیسے مکہی کی روٹی ہم بنا لیتے ہیں وہ بنا ہی لیتے ہیں اس کو ہاتھ کے اوپر کر کے بنا لیتے ہیں بلکہ اس کو ہم مکس کر کے ہم رکھ دیں گے اور ہس بے ضرورت ہم استعمال کریں گے سوری دکھائیں اچھا اس کے اندرہ میں ابت سے یہ کر رہی ہوں ہرا دنیا ٹھیک سو آپ کے سامنے ہماری یہ ریسیپی تیار ہے اور آپ اسی طرح سے کوشش کریں کہ بہت زیادہ کک کیے بغیر تھوڑا سا ایجی ٹیبلز کو کرنچی رکھ کے اور بنائیں اور کھائیں اور انجوئے کریں اور بہت شکریہ روکر فیصل آپ کا بہت شکریہ پروپیسر صاحب آپ کا پروپیسر امین آپ ہمارے ساتھ رہے اور تحریم تینکیو ویری مچ پر جوائننگ آس آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ انفرمیشن ملی ہوگی تو سب سننے پہ سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا چیزیں لاغے سٹاک کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کھانے سے اور استعمال کرنے سے اور عمل کرنے سے ہوتا ہے سو ٹرائے کیجئے گا آئی ہوپ اور آئی ویش کہ آپ ایک بہت سہت ماندر خوبصور ازدنگی چاہے ہم گزاریں اپنا بہت خیال لکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی کل پھر اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی